اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمدللہ اللہ اللہ جاء لکمال دینہی و تمام نعمتہ و ولایت علی ابن ابی طالب السلاة والسلام الاساحب الدین والاسلام والهل والهرام والركن والمقام والسجود والقيام والشریت والاہكام والمحبت والارفان مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین اب القوسم محمد و لانت اللہ على اعدائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام اوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام هل من ناصر ينصرنا امام الحسین ایک بلندری سروات اور پڑھتا اوپر کرلو سمجھ نہیں بس ٹائٹ کرو ایک اور بلندری سروات آخر تک پڑھنا خالق کے کائنات پروردگار عالم کا جتنا بشہ و عدر کیا جائے کم ہے اور یہ جلوس ہے ہماری آپ حضرات مسلسل ازاداریہ سید شہدہ میں بالخصوص یہ علاقہ گاہے با گاہے یہاں وہاں اس علاقے میں اس گاؤں میں جلوس ہے یہ عظام شریک ہو رہے ہیں اور لائے قصد تحسین اور یقین جانیے کہ عجر کوئی کیا دے سکتا ہے ہماری ماں بہنیں جو اس گرمی کے عالم میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اجلوس احسان میں شریک ہیں اور ما شاء اللہ سے مومنی میں اپنی جس بھی طاقت و خدرت کے ساتھ یقین جانیے کائنات کا واحد ذکر ہے دنیا کے ہر ذکر پہ کوہنگی کی شکن پڑتی ہے مگر یہ ذکر روز و روز نیا ہوتا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں کہیں بھی کوہنگی اس میں کہیں بھی پرانا پن اس میں کہیں بھی جیسے جب شروع ہو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نیاپن ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس ذکر کے پیچھے کسی انسان کی محنت نہیں ہے اس ذکر کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہے اور خدا کا مطف ہے جو اس ذکر کو آگے بڑھا رہا ہے لہٰذا میں بڑی جلدی جلدی آپ کی خدمت میں دو باتیں کہہ کے اور مجھے بھی جانا ہے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بات کہہ رہا ہوں اور آپ توجہ کریں شاید یہ یہ ایک بات ہے پھر اس کے بعد آپ مسائف سمات فرمائیں گے لہٰذا چونکہ گرمی بہت ہے اور مجھے آپ کی ان ساری چیزوں کا خیال ہے لہٰذا میں نے اسی لیے امام حسین حسین کا وہ عظیم فقرہ جو کربلا کے میدان میں آقا نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کرے میری آواز پہ آواز کہے یہ کیا ہے یہ جلوسِ عذاب یہ اماری یہ ماتب یہ آوازیں یہ آپ کا آنا یہاں بیٹھنا یہاں ذکر سننا یہاں آپ کا صفح ماتب میں کھڑے ہو کر حسین مظلوم کو پرسا دینا یہ سب کیا ہے یہ وہی آواز ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں بدل کی تھی یہ وہی آوازیں ہیں جو بلند ہو رہی ہیں انسان حسین مظلوم نے کربلا میں آواز سنیکسٹ ہیڈری میں بلند کی تھی آق چودہ سو پیٹانیس میں اس جلوسِ عذاب سے لبیق یا حسین کی صدا بتا رہی ہے کہ ہم اگر کر کربلا میں ہوتے تو آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوتے لہٰذا یہ آواز ہے اور یہ ہماری شرکت اور یہاں کے اوپر ہمیں آنا لہٰذا دعا کریے اس خالق سے ہم سے سب کچھ چھوٹ جائے مگر یہ عذا ہے سید شہدہ یہ حسین مظلوم کی عذاب ہم سے نہ چھوٹے آپ یقین کریں اس کے لیے کتنی جفا کشی اس کے لیے کتنی محنتیں کیا ہے لوگ بہت کچھ کہیں گے لیکن ایک بات آپ سمجھئے اس لیے کہ ایک تو امام حسین کی آواز ہے جو آج لبیق کائنات کے گوشے گوشے سے لبیق یا حسین کی صدا بلند ہے اور دوسرا رسول کا وہ فقرہ ہے جو پیغمبر نے کہا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارًا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرِدُ عَبْدَا کہ حسین کی شہادت کی وجہ سے مومینوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت اٹھے گی جو کبھی بھی تھنڈی نہیں مڑے گی جس میں کبھی بھی تھنڈا پر نہیں آئے گا نہیں میں آخر تک ایک بات کہہ رہا ہوں میری آواز میں آواز ملا دیجئے گا اگر آپ کا اور میرا عقیدہ مل جائے تو یقین سے کریے گا آج دنیا جتنی کوشش اور دنیا جتنے پیسے اور دنیا جتنی چیزیں لگا رہی ہے کہ ازاداری کم ہو جائے ازاداری مٹ جائے ازاداری کا یہ ہو جائے اتنا اگر کوئی کسی مشن کے پیچھے ہوتا تو اب تک ختم ہو جاتا مگر رسول کا قول ہے ایک ایسی حرارت ہوگی جو کبھی تھنڈی نہیں پڑے گی میرا جملہ اب تک پہنچنا چاہیے اگر یہ تھندک کسی آدمی کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید تھنڈی بڑھتی مگر اس کا استیار خدا کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ ہے تب تک وہ ہے لہذا کبھی بھی یہ حرارت تھنڈی نہیں پڑے گی لا تبر دو آبادہ کیوں اس لیے کہ جو آواز حلمن حسین نے بلند کی تھی اس آواز صرف وہ کربلا میں بلند نہیں تھی بلکہ چودہ سو برس نہیں بلکہ جتنی دنیا آتی رہیں گی حسین کی آواز میں لبے کہتی رہیں گے میرے نوجوانوں اس جلوسِ اعزا میں صرف اس لیے بھی آو کہ اس آواز جو نحیف سی آواز پہ ایک بچے میں آواز پہ جل لپے کہتے ہیں اپنے کچھ دھولے سے گرا دیا ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں یہ کیا ہے ابھی آپ نوحہ سمات فرما رہے تھے ابھی آپ نوحہ سن رہے تھے اس لیے کہ مجھے پتہ ہے مسلسل تقریریں ہیں آپ سنیں یہ علماء کرام سے مگر ایک بات کہہ دوں آپ کو بعض لوگ بہت کچھ کہتے ہیں مگر کربلا میں امام حسین نے سب کچھ آزما لیا اور آخر تک سب حسین لٹس کر لیا بعض لوگ کہتے ہیں ادھر مسلمان تھے ادھر بھی مسلمان تھے ارے وہ شیعہ تھے جو حسین کو قتل کر رہے تھے بعض لوگ کہتے ہیں انسان تھے حسین نے سب ٹیس کیا پتہ ہے کیسے ترتیبِ شہادت جو رکھی حسین نے علی اکبر کو بھیجا علی اکبر کون ہے شبیحِ رسول ہیں علی اکبر کون جن کا چلنا رسول جیسا جن کی رفتار رسول جیسی جن کا کردار رسول جیسا حسین نے علی اکبر کو بھیجا اس لیے اگر مسلمان کوئی ہوگا تو علی اکبر پہ حملہ نہیں کر دے گا بہت بڑی بات ہے اگر مسلمان ہوگا تو علی اکبر پہ حملہ نہیں کر دے گا اگر اسے رسول سے محبت ہوگی شیعہ کوئی نہیں ہے ادھر اس کے ٹس کے لیے حسین نے پتا ہے عباس کو بھیجا تو کہ عباس کا چلنا علی عباس کا اٹھنا علی عباس کا کردار علی حسین نے عباس کو بھیجا اس لیے کہ اگر اس کافلے میں اگر اس لسکر میں کوئی شیعہ ہوتا تو کبھی بھی عباس نے احنا نہ کرتا اب بچا کیا تھا لوگ کہتے ہیں انسان ہمیں انسانیت کا ٹس حسین نے جاندو کیسے لیا چھے مہینے کے بچے کو دیکھے گئے اور وہیں آزمان لیا کہ اگر کوئی انسان ہوگا تو اس ششماہے پہ ہم نہ بھی اندھے گا بس ایک بات اور ہے جو میں کہہ دی رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سمات کریں اور شاید میں بات تمام کر رہا ہوں بڑی سنجیدگی سے سنیے آج سب کچھ کلیئر ہے رات دن کلیئر ہے کالا سفید کلیئر ہے مگر ابھی بھی کچھ لوگ کربلا اُلجھانے کے چکر میں ہیں وہ ادھر نمازی تھے ادھر نمازی تھے دونوں طرف نماز پڑھ رہے تھے اما نماز ایسی کیا نماز ہوگی اس لیے کہ جتنے سنیے غور سے سنیے مجھے پتہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آشکہ لیکن آپ غور کریے نمازی کیا مطلب نماز کہاں صحیح ہوتی ہے بتائیے ساری فقہ اٹھائیے ہمبلی شاقی مالکی شیعہ سب لکھتے ہیں کہ غصبی زمین پر جو زمین غصبی ہو نہیں کہ بچو چاہاو اس پر کوئی جتنی بھی نماز پڑھے اس کی نماز نماز نہیں ہو سکتی اگر مالک راضی نہ ہو گچھر ادھر ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے ہم کنکیوز تھے ہمیں نہیں پتا کہ وہ حق میں تھے یا یہ حق میں تھے نماز سے دھوکہ امہ غصبی زمین پر بچو نماز نہیں ہوتی حسین نے پہلے ہی کربلا کی زمین کو خرید لیا اب نماز اسی کی ہے جس سے حسین راضی ہے جتنا چاہے کوئی سجدہ کرے جتنا چاہے کوئی نماز پڑھے اگر حسین راضی نہیں ہے حسین نے سب ٹس کیا نمازی اب کوئی انسان نہیں ہے آہا آمادہ ہے انسان نہیں تھا اسی لیے تو ششماہے کو چھپا کے لے گئے اپنی آبا کے دام میں وہ لے کے گئے ابھی سن رہے تھے آپ نے وہاں میرا کچھ پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن آپ چونکہ منسلک ہے سننے اللہ اکبر یہ بڑی غربت تھی حسین کی آپ اگر سنیں مقتل کے فخر ہیں کہ حل من ناصرین کس حسین نے کربلا کے میدان میں آپ کو پتا ہے کب یاد کیا کہا جب چلے آئے خیمے میں کیا دیکھا سجاد غش میں پڑے ہیں کہ میرے لال جب مدینے جانا تو میرے شیعت ماء انشویت ماء انعظم فسکرونی میرے شیعوں سے کہنا جب سبیلوں پر تھنڈا پانی پینا اجو رکھو محمد اللہ نہیں محسوس اتنی گھرپی میں جیسے ہی پیاس کا علم ہوتا ہوگا سوچتے بھی نہیں ہوں گا پانی تمہارے سامنے مگر ہائے بکر اے میرے شیعوں جب تھنڈا پانی پینا تو میری مصیبت کو یاد کرنا اور پتا ہے اس آئر نے کب یاد کیا کہ اے سجاد جب جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ گفت یاد کرے جب میں اپنے لال اصور کے لیے پانی پا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اما یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی مانگا نہیں ہے انہوں نے ہمیشہ دیا ہے کتنا سختہ حسین گلی ہے فوجِ عشقیہ سے پانی کا سامن کرنا اجو رکھو میند اللہ آوازیں بلند ہو گئیں میں دیکھ رہا ہوں بس اور میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو بہت ہی شروع سے ہی ان کے آنکھوں سے عشق جاری ہے ایک فقرہ کو اللہ اکبر اس لیے دل کہتا ہے سلام کریں السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین کسی نے پانچ میں امام سے پوچھا مولا السلام علی علی بن الحسین سے مراد کون ہے کا حسین کی غربہ کا کون سے غربہ کہ جب ننہ صغیر کو حسین مختل کی طرف لے کے چلے کہ سب سے پڑی غربت کا بطو وہ تھا اللہ اکبر جزاکم اللہ نہیں آوازیں بلند دیکھیں مجھے پتا ہے نہیں رو سکتے مجھے یہ بھی معلوم ہے کیونکہ مسلسل رونا سجاد کا کام ہے مسلسل رونا سکینہ کا کام ہے مسلسل رونا زینب کا کام ہے نہیں ایک فقرہ کہ ہوں بہت رو گئے پتا ہے جب جب سکینہ روتی تھی نا شمر آ کے تازیانے مارتا تھا اور بچی طلب کے کہتی تھی اینا ملا باس ارے میرے چچا باس کھا ہے اج رکم اندلہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید و شہدہ کے حسین اس وقت ہمیں یاد کیا ایشیو یاد کرو میں کس طرح سے اپنے صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا انسانیت آپ سفر کریں کمی ٹرین میں اگر بچہ رو رہا ہو تو خیر آ کے پوچھتا ہے کیا پانی نہیں لائے ہو کیا دودھ نہیں لائے ہو اس کا اگر کہو تو ہم انتظام کر دیں اس کا میرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہائر حسین کا بچہ اللہ تش اللہ تش اللہ تش میں کیسے کہوں امام زمانہ سے پوچھو زارت ناہیہ میں سلام کر رہے ہیں سلام انہوں ٹھو پر جنہوں ٹھو پر پپڑیاں پڑ گئی تھی اللہ میری بڑی ماں بہنیں بیٹھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ایک احساس بس کرنا ماں جو ہوتی ہیں نا بچہ اگر بھوکا اور پیاسا ہو لڑ جاتی ہیں اس لیے اپنی بھوک پیاس نہیں مگر بچہ اگر پیاسا ہو بچہ اگر بھوکا ہو اس لیے کہتا ہوں لیلہ کی غربت کو سلام کرو رباب کی غربت کو سلام کرو آرے جب ششمہا اپنی زبان ہوتوں پہ پھیرتا ہوگا کہتا ہے رباب اپنا مو پھیل لے دی تھی ہائے میرا اللہ اجورکم اجورکم علی الزہرہ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ شہادت پڑھ سکھوں بس ایک منظر اور ختم ہے جب یاد آئے رو لیجئے گا میں نے تمام کر دیئے اللہ حسین حلمن کی صدا بلند ہوئی حسین نے آواز سنے خیمے میں زینب کا گریہ بلند پلٹ کے خیمے میں آئے پوچھا کیا ہوا زینب کہا اصغر نے جھولے سغوش میں لیا حسین نے کہا لاؤ بچہ مجھے دو اپنی آہا لیا چھوما حسین نے بس ایک خیمہ رہا کہوں چھوما حسین نے اصغر کے چہرے کو اور اس کے بعد وہاں سے کہا لاؤ اسے پانی پلہ لائیں لے کے گئے پانی پلانے کے لیے آپ نے ابھی سنا نا مسائب میں کہ یہ وہ واحد جنازہ تھا اللہ اکبر اکبر کی میت حسین جیسے تیسے لے کے آگئے خاسن کی میت جیسے تیسے لے کے آگئے اون و محمد کی میت مطلب کہتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسے نقرید نے ایک میں اون کی لاش ایک میں محمد کی مگر نہ جانے یہ ننہی سمبیار کتنی بھاری تھی حسین جب چلے انہا للا قلیدہ بھر جائے گا اگر میں نے تصور پیش کر دیا سات مرتبہ آگے بڑھے انہا للا و انہا الہ راجون رضم قدائی میں نے مقتل میں بہت سوچا یہ حسین کیوں سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے پڑھے مجھے کہیں نہیں کوئی وجہ نظر نہیں آئی حسین نہیں مانو وہ ننی سمیت کتنی وزنی تھی یہ حسین آگے بڑھے ابھی آپ نے سنا ماں سے کیا کہہ کے آئے تھے پانی پلا کے لے کے آ رہے ہیں اور سات مرتبہ آگے بڑھے نہیں سنو ایران کا اضباع بول کیوں نہیں رہا ہے میرے اللہ ماں گیرے نہیں بول اس نے کہا میں بھی گیا ڈاکٹر کے پاس سے لے کے آتا ہوں بچہ ٹھیک ہے ماں تیار ہو گئی اس نے کہا میں بھی چلوں گی پتہ ہے شوہر نے منع کرتا وہ کہتا ہے جیسے میرے پیر سے زمین نکل گئی ہو اللہ رہے پردیس میں اس نے کہا میں نے دو چار لوگوں کو فون کیا لوگ آ گئے بڑی تسلی دینے لگے بڑی تشپی دینے لگے نہ گھبراؤ علی ازگر کے صدقے میں پھر اولاد ملے گی بہت رونے لگا وہ یہ بس کہتا تھا ہائے اس کی ماں تا سامنا کیسے کروں گا اس کی ماں کو جواب کیا دوں گا ماں سے کہے آپ سنیئے مسائب کے فقر ہے اللہ ہو اکبر بہت رویا اور کہتے ہیں دو تین گھنٹے تک وہ آسپٹل میں اپنے لال کو لے کے بیٹھا اپنے ہاتھوں میں روتا رہا سفید اللہ ہو اکبر اس میں لباس میں لپیٹ کے دوستوں نے اس کے ہاتھ میں دیا گاڑی پہ بیٹھالا کہا جاؤ اپنی زوجہ کو سبھالنا رونا نہیں بس مسائب تمام ہو گئے وہ کہتا ہے اب جب میں گھر پہنچا تو گاڑی نے جہاں اتارا تھا توجہ کریے میرے گھر کا فاصلہ دس قدم کا ہوگا وہ کہتا ہے جب مہترہ میں دروازے پہ جاتا تھا واپس چلاتا تھا جاتا تھا واپس چلاتا تھا اس نے کہا اسی وقت گربلا یاد آئی مجھے یاد آیا اے حسین غریب اب پتا چلا کیوں سات مردبہ آگے سات مردبہ پیچھے چونکہ ماں سے کہہ کے آئے تھے پانی پھلا کے لا رہے ہیں ہاں جب ردہ ہٹائی تیر گلے میں دیکھا آمس لوگ کہیو اے میرے اللہ ہاں 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 ہاں